ہلو اسلام علیکم دوستوں کیا حالیں آپ کی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آگئی ہوں میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور یہ وہ ریسپی ہے جو شاہد ہی آپ نے گھر پر کبھی بنائی ہوگی لیکن ریسٹورنٹ میں ضرور کھائی ہوگی دوستو میں بات کر رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل تندوری چکن کڑھائی کی جو کہ آپ اب گھر میں بنا پائیں گے ان سیٹ آف انگریڈینز کے ساتھ یہاں پہ میں نے دو سیٹ آف انگریڈینز لیے ہیں پہلا سیٹ جو چکن میرینیشن میں یوز ہوگا سیکنڈ سیٹ جو تندوری چکن کے کری میں یوز ہوگا ان سارے سپائیسز کی ہمیں ضرورت ہوگی کڑھائی بنانے کے لیے چلیں انگریڈینز کو ڈیٹیلز میں جانتے ہیں میں نے یہاں پہ ون کیجی بریس فیلے لیا ہے جس کو میں نے بوٹی کٹ میں کٹ لیا ہے سمال کیوبز میں اس طریقے سے اس کے علاوہ ان مسالوں کو میں نے استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون روستڈ کورینڈر اور کیومن سیٹس پلیز میک شور کرے گا کہ روستڈ ہو ون ٹی سپون میں نے بلیک نمک لیا ہے کالا نمک کا استعمال کیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ وائٹ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں ون سمال سینیمن سٹک لی ہے ایک بڑی سینیمن سٹک کو میں نے آدھا توڑ لیا ہے فور ٹو فائف میں نے لونگیں لی ہے ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے تین الائچی لی ہے ایک بڑی الائچی لی ہے ون ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون بریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے ان سارے مسالوں کی ہمیں ضرورت بڑھے گی دوستوں اب اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیبل سپون جنجر پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون گالک پیسٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف کپ یوگرٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون وینیگر لیا ہے یہ سب چکن میرینیشن میں ڈالے گا سب سے پہلے مرگی میں ہم لسن ایدرک کا پیسٹ ڈالیں گے لسن ایدرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈھائی ڈالیں گے اب یہاں پر جو ثابت مسالہ ہے ڈالچینی، لونگ، چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی اس کو ہم الگ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے ایک مشین میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے کوشش کیجئے گا کہ بہت اچھا گرائنڈ کریں اور یہ بلکل پاودر فارم میں ہو جائے اس طریقے سے اب ہمارے پاس سارے مسالے مسالے کی فارم میں ہیں کالا نمک ہے سوکھا دنیا وغیرہ ہے اس کو ایک بوتل میں شامل کر کے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ مسالہ ایک جان ہو گیا ہے ہم اس مسالے کے صرف دو ٹیبل سپون ابھی استعمال کریں گے میرینیشن چکن میں اب دو ٹیبل سپون جو تندوری مسالہ ہم نے گھر پہ بنایا ہے اس کو ملا دیں اور دو ٹیبل سپون ابھی بچے گا جس کو ہم بات میں یوز کر سکتے ہیں اس مسالے کو فریچ میں سٹور کر سکتے ہیں اپ ٹو ٹو فور منز اب چکن کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے میں اس میں تھوڑا سا لال رنگ شامل کروں گی یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہے تو آپ نہیں کریں میں نے رنگ کو شامل کر لیا ہے اور اب کچھ اس طریقے کا کلر آیا ہے ایک گھنٹے کے لئے اس کو فریچ میں رکھ دیں اس ریسپی کے لئے کوئلا بہت انپورٹنڈ ہے تو پلیز کوئلے کا استعمال ضرور کیجئے گا وہ فلیور کو انہینس کرتا ہے تو میں پری ہیٹ کر لوں گی کوئلے کو تاکہ جب ہماری چکن ریڈی ہو تو کوئلے کی دھنار بھی ریڈی ہو اب ایک پین میں ہاف کپ آئل کو آپ گرم کر لیں جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں یہ چکن تک کا بوٹی جو ہم نے میرینیٹ کی ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائے کریں فرائے کرنے کے لئے آپ ایک وقت میں ایک بوٹی پین میں ڈالیں پورا پیالہ پلیز مت انڈی لیجئے گا آئل میں اس کا ریزن میں بتاؤں گی آپ کو کیوں یہ جو مسالہ ہے یہ بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کری میں ملتا ہے اگر آپ پورا پیالہ انڈال دیں گے تو چکن کا مسالہ نہیں بچے گا میں دس سے پندہ منٹ تک چکن کو پکا رہی ہوں میں نے اس میں پانی نہیں شامل کیا ہے چکن نے اپنا پانی ریلیز کیا ہے میک شور کریں یہ بلکل ڈرائے ہو اس طریقے سے چکن کو بہت اچھے سے آپ نے سوٹے کرنا ہے جب آئل ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے چکن اب مکمل طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کوئلے کی دنہار دیں گے میں نے ایک سٹیل کی کٹوری کو بیچ میں رکھ دیا ہے جس میں میں کوئلے کو رکھنے جا رہی ہوں کوئلہ رکھنے کے بعد میں اس میں دو تین بونت آئل کے ڈالوں گی اور پھر ڈھکنا ڈھک دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پندرہ سے بیس منٹ بعد چکن اب مکمل طریقے سے تیار ہے ہم چکن کو نکال کر ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب ہم کری کی طرف آگے بڑھیں گے کری کے لئے ہمیں چاہیے وہ لیفٹ اوور مسالہ جو بچا تھا کک چکن اور یہ سارے مسالے میں نے یہاں پہ لیا ہے ٹیماتر لسٹ ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ڈرائیب سوکھی میتھی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے کورینڈر اور کیومن سیٹس روستٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ٹو چاپ ٹومیٹوز لیا ہے میں کین ٹومیٹوز ہی اس کر رہی ہوں آپ فریش بھی اس کر سکتے ہیں ون تھرڈ کپ میں نے آئل لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ون چاپٹ انین لیا ہے میک شور کرے گا کہ بہت اچھے سے چاپٹ ہو ون ٹیبل سپون میں نے جنجر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے گالک لیا ہے ان سارے مسالوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی کری بنانے کے لیے سب سے پہلے اسی سیم کڑھائی میں جس میں ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا ہم وہی استعمال کریں گے اس میں ہم پہلے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم 3-5 منٹ پکائیں گے جب پیاس اچھے سے برسالے میں بھون جائے گی ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر ڈال کے ہم 5 منٹ تک اس کو بھونیں گے تاکہ پیاس اور ٹیمارٹر کا اچھا سا مکسٹر بن جائے جب اچھا مکسٹر بھون جائے گا ہم اس میں لیسن ایدرک کو شامل کریں گے لیسن ایدرک کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سارے سپائسز کو ایٹ کر دیں گے اب بہت اچھے سے ہم مسالے کو بھونیں گے اور تقریباً 5-10 منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے جو تندوری مسالہ ہمارا بچاوا تھا اس میں ہم ایک گلاس پانی شامل کریں گے اور اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کر کے اپنی کڑھائی میں شامل کریں گے اب میں اس کو 10 منٹ تک ہائی فلیم میں پکاؤں گی مسالہ 10 منٹ بعد کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے اب میں اس میں چکن کو ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی 10 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ گریوی لکوڈی نہ ہو تھوڑا ڈرائی ہو ہماری تندوری چکن تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ہر دنی اور ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا دوستوں بے انتہا لذیذ بنتی ہے مجھے پوری امید ہے آپ کی فیملی کو اتنی ہی پسند آئے گی جتنی میری فیملی کو پسند ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ مجھے پسند آئے گا